اسلام علیکم فرینڈز جہاں پر تکیر صاحب ریحام کے کیئے کی مافی مانگنے آہر کر ماسومہ کے گھر پہنچ ہی گئے اس کے ماں باپ سے پھر ماسومہ سے بھی مافی مانگتے ہیں اور ماسومہ کے ساتھ کافی وقت گزارتے ہیں جو کہ ماسومہ کے لیے بہت ہوشی کی بات ہے اسے تو لگا جیسے وہ ریحام سے جیت گئی اور یہ جیت کا پہلا نشان ہی تو ہے کہ یہ تکیر صاحب آج اس کے گھر میں مافی مانگنے آئے ہیں اب یہاں پر جب لیٹ نائٹ کر پہنچے تو ابھی تک ریحام جاگ رہی تھی تو تکیر صاحب پوچھنے لگے سوئی نہیں کہ ابھی تک تو ریحام کہنے لگی آپ کے جاگتے ہوئے بھلا کیسے سو سکتی ہوں کہاں گئے تھے آپ تو یہاں پر تکیر تو بہانہ کر دیتا ہے کام سے گیا تھا چلو بس اب باتیں بس کرتے ہیں سو جاتے ہیں بہت لیٹ ہو چکی ہے صبح مجھے جلدی آفیس پہ جانا ہے تو یہاں پر ایسے ہی وقت گزر گیا اب اگلے صبح جب سب اٹھے تو تکیر صاحب کافی ہوشتے کیونکہ ماسومہ کے ساتھ کافی اچھا وقت گزار کر آئے تھے مومل کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے پیار دیتے ہیں اور ہوشی سے ناشتے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں تو ریحام یہاں پر پھر وہی بات کرتی ہے آفیس جاتے ہی مجھے اس لڑکی کا ٹرمینیٹر لیٹر وہ سب کچھے گا تاکہ مجھے تسلی ہو جائے کہ وہ اب اس آفیس بھی نہیں رہے گی میں اسے اپنے آس پاس کہیں دیکھنا نہیں چاہتی تو کیر صاحب تو پریشان ہو گئے کہ ٹرمینیٹر لیٹر کیوں بنواؤں گا میں تو رات کو اسے معافی مانگنے کیا تھا ہماری تو کافی اچھی انڈرسٹیننگ چل رہی ہے لیکن پھر بھی بیوی کا کہنا تو ماننا ہی پڑے گا اس لیے تو کیر صاحب یہ ٹرمینیٹر تو بنا ہی لیں گے دوسری طرف ماسومہ آج بڑے ہی ٹھارٹ سے گاڑی میں آفیس آتی ہے اور آتے ہی اپنے کام میں لگ گئی بیٹھ کر اپنا کام کر رہی تھی جب تو کیر صاحب نے اسے اپنے آفیس میں کال کر لیا ماسومہ تو بہت ہوش ہے کہ تو کیر صاحب اسے رات کے بارے میں کچھ اور باتیں کرنا چاہتے ہیں اسے انڈرسٹیننگ ڈویلپ کرنا چاہتے ہیں اس لیے خوشی خوشی وہ تو کیر صاحب کی آفیس چاہتی ہے لیکن تو کیر صاحب یہاں پر کانٹینیوزنی میسیجنگ میں بیزی تھے جو کہ ماسومہ کو کافی کھٹکا بھی تبھی تو پوچھ لیتی ہے کس سے بات کر رہے ہیں میں جب سے آئی ہوں آپ میسیج ہی کر رہے ہیں کیا ٹائپ کریں آپ تو یہاں پر تو کیر صاحب بتا دیتے ہیں تمہارا ٹرمینیشن ٹائپ کر رہا ہوں ڈی ایچ ای ڈیپارٹمنٹ میں تمہارا ٹرمینیشن بھیجا ہے اب یہ اپروو ہو جائے گا ماسومہ تو دھنگ رہے گی کیا سر آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ جانتے ہیں نا مجھے اس چوب کی کتنی ضرورت ہے کیا کوئی گلتی ہوگی مجھ سے آپ جانتے ہیں نا اپنے گھر میں میں واحد سہارا ہوں میرے بابا تو معصور ہیں گھر کیسے چلے گا پلیس ایسا مت کیجئے آپ کہتے ہیں تو میرے ہام میم سے بھی معافی مانگنے کو تیار ہوں تو یہاں پر تکیر صاحب ماسومہ کی باتوں کو سنتے رہے اور پھر مسکرا کر کہنے لگے نہیں جی ہم آپ کو ٹرمینیٹ کرنا نہیں چاہتے یہ تو ہماری بیغم صاحب آجاتی ہیں کہ آپ انہیں گھر تو کیا آفیس میں بھی آس پاس نظر نہ آئیں تو ٹرمینیٹر تو بنوانا پڑے گا نا جس پر تو ماسومہ بہت ایران ہو جاتی ہے کہ اب میں کیا کروں گی تو تکیر صاحب اسے یقین دلواتے ہیں کہ اسے اب جوپ کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ تو کیر صاحب اس کا سارا ہرچ خود افورٹ کریں گے ایسے ہی ماسومہ کو ٹرمینیٹر تو کر دیا چاہے گا لیکن تو کیر صاحب بہت اچھا گھر لے کر دینے والے ہیں ماسومہ کو جہاں پر ماسومہ اپنی فیملی کے ساتھ خوش خوش رہے گی ایسے ہی ماسومہ کی جوپ تو چلی گئی لیکن پیار محبت کی کہانی شروع ہو گئی رات گئے تک میسیجز پر بات ہوتی ہے اور پھر کالز پر ماسومہ کے لیے یہ سب کچھ بہت زبردست ہے ماسومہ تو یہی چاہتی تھی کہ تکیر صاحب کو شیشے میں اتارے اور پھر ایک لکشری لائف سٹائل چیئے اور اب یہی سب کچھ تو ہونے والا ہے جب ماسومہ کو نیا گھر لے کر دیں گے تو کیر صاحب تو ماسومہ کے تو ٹھاٹ پارٹ ہی بدد جائیں گے وہ تو ایک لکشری لائف چیئے گی اور پھر روز روز تکیر صاحب کا ماسومہ کے گھر میں آنا اس کو اچھے چھے گفٹ دینا اور اس کو کہیں ڈینر پڑ لے جانا اسے خوب دھیر ساری محبت بھڑی باتیں کرنا ماسومہ یہی سب کچھ ہی تو چاہتی تھی دوسری طرف معمل کی ماں کافی ڈسٹرپ ہے رہام کے رویے سے کیونکہ رہام کے کہنے پر ہی تو تکیر صاحب نے ماسومہ کو آفیس سے بھی نکال دیا تو یہاں پر اپنی بیٹی کو سمجھاتے ہوئے کہنے لگی بیٹا تم چانتی ہو نا کہ رہام کی بہت چلتی ہے گھر میں اور کسی کی نہیں چلتی کیا اس کے ساتھ ارجسٹ کرلو گی تم وہ جو چاہتی ہے کر گسرتی ہے تو یہاں پر معمل کہنے لگی ایک پر شادی تو ہونے دیجئے دیکھئے گا کیسا تگنی کا ناچنا چاہتی ہوں تب سب رہام کی نہیں میری سنیں گے آپ کی بیٹی ہوں میں ایسے تو نہیں جیوں گی نیچے دب کر تو نہیں رہوں گی یعنی کہ فرنڈز آگے چل کر رہام کے ساتھ معصومہ کے ذریعے ہی نہیں معمل کے ذریعے بھی بہت ہی برا ہونے والا ہے